بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بجٹ دو ہزار چوبیس پچیس پیش کیا گیا ہے اب اس میں سے ایک چیز جو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ کر رہی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں ٹرول ہو رہی ہے وہ ہے فائلر اور نان فائلر کا فرق اصل میں یہ چیز تو بہت پرانی ہے لیکن اب اس کا فرق کچھ زیادہ ہی ہو چکا ہے جو کہ اس ویڈی کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اب نان فائلر کو اتنے زیادہ نقصانات ہیں کہ اب ان کو فائلر ہونا ہی پڑے گا ادروائز ان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جو کہ کافی زیادہ بھی ہو سکتا ہے ایک چیز یاد رکھئے کہ فائلر اور نان فائلر کا جو کنسپٹ ہے وہ صرف پاکستان کے اندر ہے پاکستان سے ہٹ کے آپ کسی بھی کنٹری کے اندر نان فائلر کا کنسپٹ نہیں دیکھیں گے لیکن پاکستان میں بھی یہ اس طرح رائے جائے کہ نان فائلر اس کے اوپر اتنے ٹیکس لگا دیئے گئے ہیں کہ گورنمنٹ کو اب شاید لگتا ہی نہیں کہ ہم نان فائلر کو فائلر بنانے میں وہ کوئی زیادہ فورس نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ نان فائلر کے اوپر ٹیکس اتنے لگا دیتے ہیں کہ ان کو نان فائلر رہنے میں ہی گورنمنٹ کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اب جو زیادہ ٹرولنگ کی وجہ بن دی ہے وہ یہ بن دی ہے کہ اب جو نان فائلر حضرات ہیں ان کو بیرونے ممالک جو سفری پبندیاں لگائی جارہی ہیں یعنی کہ وہ اب ٹریول نہیں کر سکیں گے اب یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں اپنے آپ کو فائلر کر رکھا ہے اور وہ اپنے ریٹرن فائل نہیں کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے تو ہم ریٹرن فائل کر کے کیا کریں گے لیکن گورنمنٹ ان کے اوپر بتدریج پبندیاں پر پبندیاں لگائی جارہی ہیں اور اس میں جو سب سے زیادہ ٹرول ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ اب آپ ہوائی سفر نہیں کر سکیں گے سوائے حج عمرے کے آپ کے اوپر باقی تمام قسم کی سفری پبندیاں ہوگی ہاں اگر آپ کی بچے ہیں جن کے نائک آف بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی پبندی نہیں ہوگی لیکن آپ جہاں وہ آ جا نہیں سکیں گے جو کہ منظور بھی ہو چکی ہے تو اب آپ کو اس چیز کو سیریس لینا ہوگا اپنے ریٹرنز کو فائل کرنا ایک ذمہ داری کے تحت ادروائز پھر آپ کو نکتان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ جو بینکنگ کے اوپر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگتا تھا جو کہ پوائنٹ سکس پرسنٹ پہلے سے لاغو ہے نان فائدر کے اوپر جو کہ ایک لاکھ روپے کے اوپر چیستو روپے بنتا ہے اب بہتوزاد گھبرے ہیں کہ جی اس ویڈھولڈنگ ٹیکس کو بھی پوائنٹ سکس پرسنٹ سے پوائنٹ نائن پرسنٹ کر دیا جائے گا جو کہ ایک لاکھ پر نو سو روپے بنتا ہے اور دس لاکھ کے اوپر آپ کو نو ہزار روپے کا ٹیکس کٹھوتی ہوگی تو جو لوگ مہینے دو مہینے بعد اگر دس لاکھ کی بھی ٹرنزکشن کرتے ہیں تو وہ اندازہ لگا لیں کہ دس لاکھ کے پیچھے ان کو مہینے کا نو ہزار روپے کا ٹیکس لگ جائے گا تو پھر ان کے لئے فائلر ہونا کہیں درجے بہتر ہے نان فائلر سے اس کے علاوہ اگر آپ کو ایف بی آر کے نوٹس مسئول ہوتے ہیں کہ جی آپ اپنے ریٹائنس کو فائل کریں لیکن آپ ان نوٹس کو خاطر خواہ نظر میں نہیں لاتے ہیں تو آپ کے جو بھی کارز ہوں گی جو بھی آپ کریں گے وہ اس کے اوپر سیونٹی فائی پرسنٹ زیادہ ٹیکس لگے گا بنسبت دوسرے لوگیں تو اس چیز کو بھی اپنے مدد نظر رکھنا ہے اس کے علاوہ تاجر حضرات کے اوپر بھی کافی ٹیکس ایپس لگایا جائے ہیں جیسے کہ ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لئے تاجر دو سکیم میں کیٹیگریز اور ریجسٹر نہ ہونے والے تاجروں کی دکانوں کے اوپر بھی جائے وہ اضافی ٹیکس لگایا جائے گا جو کہ نان فائدر ہوں گے اس کے علاوہ آپ پہلے بھی جان چکے ہیں بجلی اور گیس کے جو کنیکشنز ہیں ان کو منقطع کر دیا جائے گا اور آپ کی جو ریجسٹر سیمز ہیں جو آپ کے نام پہ ہوگی ان کو بھی بند کر دیا جائے گا اسی طرح جو پراپٹی گینڈ ٹیکس ہے اس کے اوپر فائلر حضرات کو مختلف سلیبز میں میکسیمم پندرہ پرسنٹ ٹیکس دینا ہوگا اور نان فائلر کو فورٹی فائی پرسنٹ تک ٹیکس ادا کرنا ہوگا مختلف سلیب سے مراد ہے کہ ایک سے پچاس لگتا کے لیے مختلف ٹیکس ہوگا اس سے زیادہ ہے کہ اگر کوئی پراپٹی آپ خریدے گئے یا بیچیں گے تو اس پر مختلف ٹیکس ہوگا تو میکسیمم جو فائلر حضرات کو وہ پندرہ پرسنٹ پڑھ رہا ہے اور نان فائلر کو فورٹی فائی پرسنٹ تک ٹیکس پڑھ رہا ہے فائلر ہونے کا جو ایک بہت بڑا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کو بینکنگ کے اندر جو بھی آپ کو لیندین میں پروفٹ ہوتا ہے اس پہ فائلر کو پندرہ پرسنٹ ٹیکس لگتا ہے نان فائلر کو تیس پرسنٹ ٹیکس لگتا ہے اور اگر آپ بینکنگ سیکٹر میں کوئی لون لینا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جانچ پرطال کم کی جاتی ہے کیونکہ آپ فائلر ہوتے ہیں آپ کے اساس آزاد ڈیکلیئر ہوتے ہیں تو بینکوں کو آپ کی ویریفیفکیشن کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے وہ آپ کو پرائیورٹائز بھی کرتے ہیں دوسرا پاکستان کے اندر ایک مسکنسیپشن پائے جاتی ہے کہ جی ہم اگر کم پیسے کماتے ہیں فار ایگزیمپل گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کانون لاغو کیا ہوا ہے کہ اگر ایک بندہ مہینے کا پچاس ہزار پے کماتا ہے سلانہ چھ لاکھ روپے کماتا ہے تو اس کی انکم کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگے گا حالانہ کہ یہ رول پچھلے چار سال سے لاغو ہے جو کہ اب اس کو بڑھانا چاہیے کیونکہ اب پچاس ہزار پے کی وہ ویلیو نہیں رہ گئی ہے ایک تین سے چار جو افراد پر مشتمل فیملی ہے اس کے اخراجات بھی پچاس ہزار سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو بڑھانا چاہیے بہرحال چھ لاکھ جو آپ کی سلانہ آمدنی ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی ٹیکس لاغو نہیں ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی آمدنی اگر چھ لاکھ سے کم ہے تو آپ فائدر نہیں بن سکتے ہیں فائدر ضرور بنی ہیں آپ کے اوپر جو مختلف ٹیکس لگتے ہیں آپ ان سے چھوٹ حاصل کر سکتے ہیں ایک آسان سی مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا فالدین پل آپ کے بچے پڑھتے ہیں کسی سکول کے اندر وہاں پہ آپ کو فیس ادا کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کوئی ایکسر ٹیکس دینا پڑتا ہے تو وہ ٹیکس آپ کو ادا نہیں کرنا پڑے گا اگر وہ ٹیکس آپ پہ لگتا ہے تو آپ سال کے انڈ پہ جب اپنے ریٹرنز فائل کریں گے تو آپ ان کو ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں ریڈیم کروا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے تو آپ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں تو فائلدر ہونے میں کوئی کبھات نہیں آپ بہت ساری چیزوں پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ویسے بھی جب آپ لوگوں کو اپنا فائدہ نطرار ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی ٹیکس بچ رہا ہے تو وہاں پہ آپ لوگ اپنے فائدہ کیلئے تو فائلر بن جاتے ہیں لیکن جب جہاں پہ آپ کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے جہاں پہ بسے کے لیے آپ کو فائدہ ہو سکتے آپ کو لیکن وہاں پہ آپ فائلر نہیں ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انکم ہی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ فائلر اور فائلر ہو جائیں اس پہ آپ کو اچھا خاصہ فائدہ ہوگا یہ ایک گارنٹی شدہ بات ہے اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور پوچھے گا بہت شکریہ موسیقی